موسیقی کیوں کسی کو نیچا دکھاؤں میں کیوں کسی کو نیچا دکھاؤں میں بہتر ہے کہ آئینہ دکھاؤں میں کیوں کسی کو نیچا دکھاؤں میں بہتر ہے کہ آئینہ دکھاؤں میں جسے اپنے محلے کا علم نہیں جسے اپنے محلے کا علم نہیں بھلا اسے کیوں دنیا دکھاؤں میں ایک اور تنہا شیر ہے کہ جسے گرور تھا اپنے پکنے کا وہ پھل گر گیا جسے گرور تھا اپنے پکنے کا وہ پھل گر گیا زمی بتا رہی تھی موں کے بل گر گیا ایک اور خیال کہ سچ کا ساتھ دینے سے ڈر گیا ہے کیا سچ کا ساتھ دینے سے ڈر گیا ہے کیا پوچھ اپنے زمیر سے وہ بھی مر گیا ہے کیا آنکھوں میں تیری یہ تھکاوٹ کیسی آنکھوں میں تیری یہ تھکاوٹ کیسی چہرے کا گرور اب اتر گیا ہے کیا آنکھوں میں تیری یہ تھکاوٹ کیسی چہرے کا گرور اب اتر گیا ہے کیا میرے کسی شہر پر وہ داد نہیں دیتے میرے کسی شہر پر وہ داد نہیں دیتے کوئی مصرا بہر سے مکر گیا ہے کیا میرے کسی شہر پر وہ داد نہیں دیتے کوئی مصرا بہر سے مکر گیا ہے کیا شہر میں شائری کی محفل جمی ہے شہر میں شائری کی محفل جمی ہے کوئی شائر خدا کے گھر گیا ہے کیا ایک آخری خیال پہ اجازت کے مجھ کو تم سے ملنا اچھا لگتا ہے مجھ کو تم سے ملنا اچھا لگتا ہے میں کیوں سوچوں کس کو کیسا لگتا ہے مجھ کو تم سے ملنا اچھا لگتا ہے میں کیوں سوچوں کس کو کیسا لگتا ہے ہاتھ میں سگرٹ لمبے بال نشیلی آنکھیں ہاتھ میں سگرٹ لمبے بال نشیلی آنکھیں مجھ کو یہ شخص جون کا پنکھا لگتا ہے ہاتھ میں سگرٹ لمبے بال نشیلی آنکھیں مجھ کو یہ شخص جون کا پنکھا لگتا ہے اپنی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں لوگوں کو کیوں اوچھا نیچا لگتا ہے انٹرینس کلیر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا پڑھائی میں اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے انٹرینس کلیر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا پڑھائی میں اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے ارے ارفان تم تو بہت ہی سیدھے ہو اوروں کو کیوں الٹا الٹا لگتا ہے ایک آخری پڑھوں ہوں چار لائن جو میری all time favorite ہے میری کتاب بھی available ہے ایمیزون پہ اگر آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اور یہ ہے کہ گصہ اپنا تھنڈا رکھو گصہ اپنا تھنڈا رکھو سبر اندر زندہ رکھو گصہ اپنا تھنڈا رکھو سبر اندر زندہ رکھو ہاتھ ملاو سب سے لیکن دوستیاری چنیندہ رکھو سبر اندر زندہ رکھو شکریت سبر اندر زندہ رکھو جب بہت ہاتھ سبر اندر زندہ رکھو سبر اندر زندہ رکھو شکریت